موسیقی اسلام علیکم ناظرین دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدیقی آگے بننے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر راہوالگاندی کی بھارت جڑو یاترہ ترنگانہ میں داقل کہا ہمیں دو ہندوستان نہیں چاہیے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ دیپاولی کے موقع پر سونی کی قرید میں اضافہ تاجرین نے سونی کی فروخت پر کیا اتمنان کا اظہار چالیس ہزار روپے کی مٹھائی بھی ہو رہی ہے فروخت ایم پی کے وزیراعلا نے منائی بچوں کے ساتھ ڈینس پارٹی جمع کشمیر کے ادھمپور میں نووت کروڑ کی بنشیہ ضبط ایک شخص ہوا گرفتار ویس بینگول کے ہاولا میں جانوروں کی منتقلی پر شرپسن ناناسن نے ڈرائیور کو کیا زدو کو پولیس نے کیا دو افرات کو اگرفتار مغبوزہ مغربی کنارے میں بم پھٹنے سے ایک پلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے دھماکے پر دبصرہ کرنے سے کیا انکار اور چینی صدر شی چنگ پنگ نے رخم کی تاریخ تیسری میاد کار کے لیے حصول اختدار میں ہوئے کامیاب کانگریس لیڈر راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ تیلنگانہ میں داقل ہو گئی ہے محبوب نگر میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا ہے کہ ہمیں دو ہندوستان نہیں چاہیے ہمیں صرف ایک ہی ہندوستان چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں امیروں کے لیے الگ اور غریبوں بے رزگاروں نوجوانوں کسانوں کے لیے الگ ہندوستان بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس یاترہ کا مقصد مہنگائی سے پیدا ہونے والی مسائل کو جا کر کرنا اور اتحاد و اتفاق کو آگے بڑھانا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ یاترہ اب کسی قیمت اور کسی طاقت کے سامنے نہیں رکے گی آج دو ہندوستان ہے ایک چنے ہوئے لوگوں کا امیروں کا اور دوسرا لاکھوں کروڑوں یوہاو کا کسانوں کا مزدوروں کا ہم دو ہندوستان نہیں چاہتے ہیں ہمیں صرف ایک ہندوستان چاہیے اور اس ہندوستان میں سب کو نیائے ملنا چاہیے سب کو روزگار ملنا چاہیے اور اس ہندوستان میں بھائچارہ ہونا چاہیے آپ سب کو میں دیوالی کی شکتان نہ جانا چاہتا ہوں اور اب تین دن بعد یہ یاترہ تلنگ آنا سے شروع ہوگی اور تلنگ آنا میں تلنگ آنا کے کسانوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ یوہاوں کے ساتھ چلے گی اس یاترہ کو کوئی شکتی نہیں روک سکتی ویس بنگال کے حوالہ میں شرپسند نرہ سین نے ایک گاڑی کو آگ لگا دی جس میں ایک بیل لے جایا جا رہا تھا شرپسند نرہ سین نے ڈرائیور کو بھی ایک کمبے سے باندھ کر بے دردی سے پیٹا اور اس کی گاڑی کو آگ لگا دی پولیس موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا اور متاثرہ شخص کو اسپتال منتقل کیا پولیس نے اس معاملے میں دو افراد کو گرفتار بھی کیا ہے دیپاولی کے موقع پر نریند موڈی نے آیودھیا میں رام جن مہوں کی مندر میں پوجا کی ان کے ہمراہ پوجاری بھی موجود تھے آیودھیا کا چھٹا دیپ اتصو اس بار ایک ریکارڈ خائم کرے گا پہلی بار وزریعظم موڈی اس کا مشاہدہ کریں گے پھر پندرہ لاکھ چراغ جلا کر عالمی ریکارڈ بنانے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے کئی موالک کے سفیروں کے ساتھ دس ہزار افراد اس کا مشاہدہ کریں گے تاج پورشی کے دوران ہیلیکیپٹر سے پھول برسائے جائیں گے دیوالی کی خوشیاں پورے ملک کے ساتھ ساتھ ہیدرباد میں بھی دیکھی جا رہی ہیں دھنتی رس کے موقع پر تاجرین کا کہنا تھا کہ پچھلے دو سالوں کے مقابلے اس سال سونی کی قریدی میں اضافہ ہوا ہے ہیدرباد میں بھی دیوالی کی کافی گہمہ گہمی دیکھی جا رہی ہے پونے میں دیپاولی کے موقع پر مہنگی مٹھائی تیار کی جا رہی ہے ایک تاجر نے آرڈر پر گولڈن کاجو کتلی تیار کی ہے جس کے قیمت چالیس ہزار روپے فی کلو بتائی گئی ہے دیپاولی کے موقع پر مٹھائیوں کی قرید میں اضافہ ہوتا ہے اور مٹھائی کے تاجرین مہنگی سے مہنگی مٹھائی آرڈر پر بھی تیار کرتے ہیں ایک تاجر کا گناہ تھا کہ گولڈن کاجو کتلی آرڈر پر بنائی گئی ہے جس کے قیمت چالیس ہزار روپے فی کلو رکھی گئی ہے اس میں اصلی سونے کا ورق چڑھایا جاتا ہے دوسری جانی بھدیہ پردیش کے وزیراعلا شیبراد سنگھ چوہان اور ان کی اہلیہ بچوں کے ساتھ ڈینس پارٹی میں دیکھے گئے شیبراد سنگھ چوہان نے بچوں کے ساتھ مل کر ڈینس بھی کیا اور بچوں کو دیپاولی کی مبارک بات دی شیبراد سنگھ چوہان کے ایک موقع پر اپنی اہلیہ کو ڈینس کے لیے راغب کرتے بے ہوئے وہ دیکھے گئے یہ ڈینس پارٹی بھوپال میں منقض کی گئی تھی بھارت بھر میں مہنگائی کا سر دیپاولی پر بھی دیکھا جا رہا ہے پٹاکوں کی خرید و فروخت پر کافی اثر پڑا ہے بھارت کے کئی ایسے شہر اور ازلاہ ہیں جہاں پر پٹاکوں کی خریدی میں زبردست کمی ہوئی ہے علیگر میں پٹاکوں کی تاجرین کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کے مقابلے اس سال پٹاکوں کی خرید میں تیس فیصد کی کمی ہوئی جس کا سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی قریدار پچھلے سال کے مقابلے اس سال پچاس سے ساٹھ روپے زیادہ ادا کرنا نہیں چاہتا نتیجہ پٹاکوں کی فروخت میں کمی ہوئی ہے دوسری جانے ممبئی میں پٹاکوں کی خریدی کے لیے لائن دیکھی گئی ممبئی کے ایک دکان میں پٹاکوں کی خریدی کے لیے لوگوں کو لائن میں کھڑا اپنا انتظار کرتے دیکھا گیا یہاں پٹاکے کی دکان پر عوام کا حجوم دیکھا گیا ہے سرینگر جمہو ہائی وے پر پولیس نے ایک بڑی کاروئی کرتے ہوئے 21 کلو منشیات ضبط کر لی جس کے قیمت 90 کروڑ پر بتائی گئی پولیس نے اتوار کی صبح ادھمپور کے سرینگر جمہو ہائی وے پر تلاشی مہم میں ایک ٹرک کی تلاش لی جس میں یہ منشیات پائی گئی پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق اس ٹرک میں ایسے آٹھ پیکٹ پائے گئے جس میں ہیروئین موجود تھی جس کا وزن 21 کلو 500 گرام بتایا گیا ہے اور مارکٹ میں اس کی قیمت 90 کروڑ بتائی گئی ہے کشمیر میں اس سال گیہوں اور چامل کی فصل بہت ہی امدہ ہوئی ہے کسانوں کا ماننا ہے کہ اس سال انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں رہا پسل کو پانی اور ضروریات موقع پر ملی اور موسم نے ان کا ساتھ دیا کشمیر کے ڈائریکٹر اگریکلچر چودری اقبال نے کہا ہے کہ اس سال پسل نے پچھلے سال کے ریکارڈ توڑ دیئے کانپور میں ایک مالگاڑی پٹریوں سے اتر گئی جس کے باعث سولہ 20 ٹرینوں کی آمدرف میں اثر پڑا ہے یہ حاصل فتحپور کے خریب راموہ اسٹیشن پر پیش آیا جب مالگاڑی اپنی پوری رفتار سے راموہ اسٹیشن سے گزر رہی تھی بھارتی ریل نے ہنگامی صورتحال میں مالگاڑیوں کے بوگیوں کو وہاں سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے تاکہ پٹریوں کو درست کرتے ہوئے ٹرینوں کی آمدرفت کو بہتر بنایا جا سکے اتوار کے روز دہلی کے لوگوں کو کوہر کا سامنا رہا یہ حالات دیوالی سے ایک روز قبل کے ہیں سسٹم آف ائر کوالیٹی کے مطابق مجموعی طور پر دہلی خطے میں ائر کوالیٹی انڈیکس اتوار کی اس بات 266 بتایا گیا جو خراب زمرے میں آتا ہے ریاستی حکومت نے گزشتہ دو سالوں سے تہوار کی مدت کے دوران پٹاخوں کی فروخت اور استعمال پر پاوندی آیت کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ فضلہ جلانے پر قابو پانے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں ہوتا پردیش کے ڈسٹرک مینورٹی امور کے اہددار بھرتلال گونڈ کا کہنا ہے کہ 306 غیر قانونی مدارس کے بارے میں معلومات انتظامیاں کو بھیج دی گئی ہیں ان غیر قانونی مدارس میں دار علوم دیوبند بھی شامل ہے جسے کوئی سرکاری سکولرشپ اور دیگر اسکیمات حاصل نہیں ہیں ان کا گناہ تھا کہ انتظامیاں کی طرف سے مقرر کردہ میٹرز پر بنیاد پر تفتیش کی گئی ہے ان میں مدرسے کے قیام کا سال مدرسے کی سوسائٹری مدرسے کا نام اور ان کے ذرائع عامدنی تفصیلات بھی شامل ہیں زلی اہددار کا گناہ ہے کہ ان تفصیلات کی فراہمی کے بعد زلی انتظامیاں جو بھی فیصلہ کرے گی اس کی بنیاد پر شکایت درج کی جائے گی مغربی مغوضہ مغربی کنارے کے نابلز شہر میں بم دھماکے میں ایک شخص شہید ہو گیا جسے پلسطینیوں نے اسرائیل کے طرف سے کیے گئے ٹارگٹ دھماکے کے طور پر پیش کیا ہے اسرائیلی فوج نے دھماکے پر تفصیلہ کرنے سے انکار کر دیا ایک ترجمان نے روائٹرز کو بتایا کہ فوج ہر وقت دہشت گردی کے خلاف کام کر رہی ہے پلسطینی اور اسرائیلی سیکریٹی فورسز کے درمیان تقریباً روزانہ چھڑپے ہوتی رہتی ہیں جس سے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں جس سے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں سائیویڈیا کے شہر ارکتستک میں ایک روسی فوجی تیارہ رہیشی امارت سے ٹکرا گیا جس میں دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے حکام نے بتایا کہ یہ چھ دنوں میں دوسرا ایسا محلک واقعہ ہے جس میں سکوئی لڑا کا تیارہ شامل ہے ٹیلیگرام پر ایک پوسٹ میں ارکتستک کے گورنڈر نے کہا ہے کہ تیارہ شہر میں دو منزلہ مکان سے ٹکرا گیا جس میں موجود دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے یوکرین کی فوج نے پانچ ہزار سے زیادہ روسی راکٹوں کے پرزے دکھائے ہیں جو انہوں نے کارخف کے علاقے میں جمع کیے ماہرین کے مطابق ان حصوں کو عدالت میں ثبوت کے طور پر استعمال کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کی ابتدائی دنوں میں خطے کے داروں حکومت کارخف پر ایسے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا یوکرین کے صدر ولادمین زلسکی نے کہا ہے کہ روس نے بنیادی ڈھانچے پر بڑے حملے کیے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج اپنی شراکتداروں کی مدد سے میزائلوں کو گھرانے کے پہلے سے اچھے ریکارٹ بے بہتری لائے گی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک سو فیصد روسی میزائلوں کو مار گرانے اور ڈرونز پر حملہ کرنے کی تقنیقی صلاحیت نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اپنے شراکتداروں کی مدد سے ہم آہستہ آہستہ اس حد تک پہنچ جائیں گے کوسٹاریکن کے حکام نے بتایا ہے کہ ایک جرمن تیارہ جس میں تاجیر اور ان کے قاندان کے افراد سوار تھے سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا سیکریٹی کے وزیر نے کہا ہے کہ تیارے کے زیادہ تر چھوٹے حصے اور سامان مل گئے ہیں لیکن حکام متاثرین کی تلاش پر توجہ دے رہی ہے اٹلی کے وزیراعظم نے ایک تقریب کے بعد وزیراعظم کے دفتر میں اپنی نئی حکومت کے آغاز کا اعلان کیا اٹلی کے قوم پرست برادران کے سربراہ میلونی نے گزش تماہ ہونے والے انتخابات میں ایک اتحادی حصے کے طور پر کامیابی حاصل کی تھی نئی حکومت جس کا آغاز یوروپی مرکزی بینک کے سابق سربراہ نے کیا تھا جو فروری میں یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد روس پر پاوندی لگانے کے لیے یوروپی یونین کی کوششوں میں سب سے آگے رہا ہے سویڈن میں ایران مخالف حکومت کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایران کے اندر احتجاج چل رہے ہیں ریالی میں شامل کچھ افراد نے مشرقی کردستان فری سوسائٹی کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جو ایرانی کردستان میں خواتین کے حقوق کی وقالت کرنے والا ایک سرگرم گروپ ہے مقامی ریاہشیوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی یوکرین کے بندرگاہی شہر مکلائف میں رات بھر ہونے والے دو دھماکوں سے ریاہشی عمارتوں کو نقصان پہنچا شہر کے میر نے ٹیلی گرام پر لکھا ہے کہ کسی حلاکت کی اطلاع نہیں ملی دواشدہ عمارت کے مکینوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت بہت زوردار دھماکی کی آوازیں سنی تھی چین کے صدر زی جنگ پنگ نے اتوار کے روز تارقی تیسری مدت اختدار حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی وہ ایک مرتبہ پھر چین کے صدر مقرر ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ زی جنگ پنگ نے ملک کے بانی موضوع تم کے بعد سے سب سے باعثر رہنما کے طور پر اپنی حیثیت کو مزید مستحقم کر لیا ہے آخر میں سرقیوں پر ایک اور نظر راہوالگاندی کی بھارت جڑویاترہ ترنگانہ میں داقل کہا ہمیں دو ہندوستان نہیں چاہیے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ دی پاولی کے موقع پر سونی کی قرید میں اضافہ تاجرین نے سونی کی فروخت پر کیا اتمنان کا اظہار چالیس ہزار روپے کی میٹھائی بھی ہو رہی ہے فروخت ایم پی کے وزیراعلا نے منائی بچوں کے ساتھ ڈینس پارٹی جمع کشمیر کے ادھمپور میں نووت کروڑ کی بنشیہ زبط ایک شخص ہوا گرفتار ویس بنگال کے حولہ میں جانوروں کی منتقلی پر شرپسن ناناسن نے ڈرائیور کو کیا زد کو پولیس نے کیا دو اپرات کو گرفتار مغبوزہ مغربی کنارے میں بم پھٹنے سے ایک پلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے دھماکے پر دبزرہ کرنے سے کیا انکار اور چینی صدر شی چنگ پنگ نے رخم کی تاریخ تیسری میاد کار کے لیے حصول اقتدار میں ہوئے کامیاب اسے کے ساتھ دنیا بھر سے اقتدام کو پہنچی دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی